موسیقی 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 آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کابلی بلاگ یا جس کو آفانی بلاگ بھی کہتے ہیں اس کو میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹیپس میں بریک کر کے پھر ریسی بھی بتاؤں گی سٹیپ ون میں ہم نے ویٹ اور اس کا سٹاک پرپیئر کرنا ہے اس کے لئے اپنے آپ تقریباً آدھا کپ آئل ڈالنا ہے کسی بھی بتن میں ایک میڈیم سائز تھنلی سلائسڈ آنین ڈالنا ہے جب پیاز آپ کا رنگ چینج کرنے لگے تو اس کے اندر تقریباً سات سو گرام آپ میٹ ڈال دیں گے کسی بھی ٹائپ کا میٹ ڈیوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بوٹی کا سائز سوڑا بڑا ہو میں یہاں شینکس ڈیوز کر رہا ہوں اب آپ نے اس کو کچھ دیر کے لئے پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لئے پیاز کے اندر اور پھر اس کے اندر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے اندر لسن پیسٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون لسن پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً درمیانی آنچ پر پکانا ہے جب تک گوشت اپنا رنگ چینج نہ کرنا شروع کر دے اب جیسے گوشت رنگ چینج کرنا شروع کرے گا تو ڈیرڈ لیٹر اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے اب ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا حسب زائقہ نمک شامل کریں گے یا ایک کھانے کا چمچ اور اس کو دھک کے اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے جب تک میٹ آپ کا سوفٹ نہ ہو جائے اس کو تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ لگیں گے اگر آپ تازہ گوشت استعمال کر رہے ہیں اب اس یخنی کے اندر سے ہم نے گوشت الگ کر لیا ہے اور یخنی ہم نے اس کی الگ رکھ لینی ہے اب ایک اور برطن لے گئے اس کے اندر تین ٹیبل سپون چینی کو ہم میلٹ کر لیں گے جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی اور ہلکا سا اس کا گولڈن براؤن کلر آئے گا تو اس کے اندر چھان کے جو پہلے والی گوشت کی یخنی تھی وہ ہم شامل کر دیں گے اب یہ کہ یہ سارا کام آپ نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون لائچی پاورڈر شامل کیا ہے یا ایک چائے کا چمچ اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے اور اس کو اب ہم مکس کر کے چھولہ بند کر دیں گے اور اس یخنی کو ہم الگ سے رکھ لیں گے تاکہ ہم بعد میں استعمال کر سکے اب سیکنڈ سٹیپ ہے جس کے اندر ہم نے اوپر گاجر اور ٹوپنگ ہے وہ پیپیر کرنے ہیں اس کے لئے ایک برطن میں دو چائے کا چمچ آپ نے تیل لے لیا اس کے اندر آپ باریک کٹی ہوئی اس کے اندر آپ دو ٹیبل سپون شوگر ایٹ کریں گے اور اس کو ہم شوگر کو پہلے میلٹ کر لیں گے جیسے ہی اس کے اندر چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ایک کا باریک کٹی ہوئی گاجر شامل کریں گے اب ہم نے گاجر شامل کر دی اس کے اندر ہم نے سلٹاناز یا جو مرکہ میوہ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے تقریباً چتھائی کا اس کو ہم چینی کے اندر مکس کر کے چولہ بند کر دیں گے اس کے بعد اب یہاں ایک ٹیپ ہے جس سے یہ سوفٹ رہتی ہے انڈ تک کیونکہ یہاں کیرملائز ہونے کی وجہ سے وہ اتنی سوفٹ نہیں ہوتی اس کے لیے ہم نے ایک الومینیم فائل لی ہے الومینیم فائل کے اندر یہ جو ہم نے مکشر بنایا ہے یہ ہم ڈالیں گے اور الومینیم فائل کو ہم ساری سائٹ سے ریپ کر کے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ لیں تاکہ ہم اس کو انڈ پہ استعمال کر سکیں اب اس کے بعد ہے سٹیپ تھری جس کے اندر ہم نے چاول اس کے اندر ہم نے پیپیر کرنے ہے تو چاول یہ ہے کہ آپ نمک کے ساتھ پہلے تقریباً سات سو گرام چاول آپ اُبھال لیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایسا جتنا فرق نہیں پڑتا اور آپ نے اسی فیصد اس کو بوائل کرنا ہے تقریباً دو کرنی اس کے اندر رہ جائے اب بوائل کر کے آپ نے چاولوں کو جب ایٹی پرسنٹ ہو جائیں تو اس کو آپ نے نتار لینا ہے کسی چلنی کے اندر سائٹ پہ رکھ دینا دیکھیں چاول ہمارے اب تیار ہیں اب یہی والے چاول جو ہیں وہ ایک الگ برتن کے اندر آپ نے بوائل کیے ہوئے چاول ڈالنے ہیں ان چاولوں کے اوپر ہم نے اب کیا کرنا ہے جو ہم نے پہلے یقنی الگ کر کے رکھی تھی وہ ہم اوپر سے شامل کر دیں گے یہ تقریباً تھی ہمارے پاس ڈیٹ کپ یقنی تھی وہ ہم نے شامل کر دی ہے اس کے اندر ہم نے آدھا چائے کا چمچ ہری الائچی کا پاورڈر شامل کیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہی گرم مسالہ پاورڈر اب اس سب کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس صحیح سے ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں کرنا کہ چاول آپ کے ٹوٹے نہ یہاں پہ ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کر دیں اور کومنٹس میں بتائیں کہ کس ٹائپ کی ہے ویڈیو اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ابلہ ہوا گوشت تھا شینکس تھی وہ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے اس کے اوپر سے ہم نے اس کے اوپر تیل تھوڑا سا موسیقی موسیقی اسکرابی تلیسکرابی بائی بائی موسیقی 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 موسیقی